جار یا ست مدینہ بھی وچ ملتے تھے یعنی اس کو سیار ہو اس مہنگائی سے تو خلیفہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ ذرا دیکھیں کہ ساڑھے سترہ آزار میں خالی وہ مرضہ اس کا جو خالی سگریٹ پیتا ہے وہ اسے پورا کر لے باقی تو دور کی بات ہے تو انتو کانا کپڑا سب کچھ ہمارے ساتھ ہے تو یہ مزاق ہے وہ توجہ دے بائیس کروڑ عوام پہ توجہ دے تاکہ یہ جو تبدیلی کا نارہ ہے وہ واقعیتن لوگوں کو نظر آئے نئے پاکستان نظر آئے اب تو لوگ احران ہے کہ یہاں تو جینہ ہی محال ہو گیا یہاں تو لوگ لندن امریکہ یورپ اور روس میں بیٹھے ہوئے اور یہاں سے لوٹ مار کیے جا رہے ہیں اور سب میں لے ہوئے اوپر والے تو یہ مشکل سے مشکل آلات عام لوگوں کیلئے بن گیا ہے جس میں ان کو چاہیے کہ وہ جدوجہد کا راستہ اختیار یہ بائیس کروڑ عوام کو اس کو جینے کا حق دو ورنہ اگر اس نے اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا جس غصے سے اٹھیں گے جس نفرت سے اٹھیں گے تو شاید ہی پھر کوئی بچ سکے اس میں تو ہمارا یہ کہنا ہے ورکنک فیڈریشن کے جارے تمام کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے جو ہر چیز پر ٹیکس لگائے گئے ہیں ہم کہتے ہیں ٹیکس ان لوگوں سے لئے جن کے ماہانہ تو چھوڑے روزانہ کی بنیاد ملین ان کے پرافٹ آتے ہیں ان پر ٹیکس لگائے جائیں ان سے لئے اس ملک سے کمارے ہیں اس ملک کو دینا چاہیے ایک عام غریب مزدور جو ہے دن کی اس تھی دیاری اگر دو چار سو روپے اس پہ بھی آپ نے چیزوں پر ٹیکس لگا کے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے تو اس معاملات کو دیکھا جائے حکومت وقت اگر سمجھتی ہے کہ وہ مخلص ہے اس ملک کے ساتھ اس حوام کے ساتھ مخلص ہے اور اپنے کیے گئے وعدوں کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہیں تو اس تمام چیزوں کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے عوام کے ساتھ یہ انصاف کیا جائے ظلم کے یہ چکیو ختم کیا جائے اور اس ملک کے لئے خیر مانگی جائے ورنہ ہمیں خوف ہے ہمارے موں میں خاک کہ خدا نہ خاستہ کر یہ عوام اٹھ گئی تو شاید حکمران تو رہے نہ رہے یہ ملک کی بقا خطر میں پڑ جائے گی تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے